ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان عارف حسن ناظرین کرام آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں کسی نہ کسی ایسے اہم موضوع پر بات کرتے ہیں جو کہ امت سے جڑا ہو یا قوم سے جڑا ہو آج بھی ہم نے اسی طرح سے ایک موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے دین رسومات اور مسلمان اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے آئیے میں آپ کو اس سے متعریف کرا دیتا ہوں میرے سب سے پہلے میمان ہیں ڈاکٹر مہدین غازی صاحب جو مدیر مہنابہ زندگی نو سے غازی صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں دوسرے میرے میمانیں خصوصی ہیں ڈاکٹر وارس مزری صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ حمدرد میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامی اسٹڈیس سے وارس صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم تیسرے میرے میمانیں خصوصی ہیں جاوید اقبال صاحب اب آپ نے میرے ساتھ اکثر و بیشتر ان کو دیکھا کچھ سے پہلی پروگرام کے اندر جو سماجی کارکونیں اور اسلامی اسکولر بھی ہیں جاوید صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ناظی کرام آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کے نام پر یا دین کے نام پر وہ سیدھ رسومات رہ گئی حالانکہ اگر آپ شروعاتی دور سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال خاص طور سے آخری دس سال اور جو خلافت راجدہ تیس سال اس کے چالیس سال اگر آپ دیکھیں دین جو ہے وہ مکمل رہا اس وقت اس کے بعد دین کے اندر ایک کمی آنے شروع ہوئی ضائع سی بات جو شورائی نظام تھا وہ اس کے اندر کمی وہاں سے شروع آتی ہوئی اور اس کے بعد ولوکیت کا آغاز ہو گیا پھر ہم نے دیکھا رفتہ رفتہ پھر اس کے بعد یہ مذہب اور مذہب کے اندر بھی آ گیا مسلک کے اندر جو ہے بڑھ گیا چار مسلک ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا مسلک کی اس طرح سلافات کے بعد یہ جو ہے فرقوں کے اندر بدل گیا اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو صرف کسی حد تک جو ہے زیادہ تر ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں تو صرف رسومات کی حد تک ہی رہ گیا تو موجود ہے پس منظر میں جانتے ہیں غازی صاحب سے غازی صاحب سے پہلے سوال آپ صحیح کہ آپ امت کو کہاں کھڑا پاتے ہیں دین کے حوالے سے آپ کی بات صحیح ہے کہ دین کے حوالے سے امت میں دینداری کا تصور بہت محدود اور ناقص ہو گیا ہے اور وہ کچھ عبادات کی انجام دہی تک محدود ہو گیا ہے اور کچھ رسم و رواج تک محدود ہو گیا ہے تو دین کا جو جامع اور وسیع تصور ہے جو پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے اور زندگی کے تمام عامال اس کے دائرے میں آتے تو وہ تصور امت میں عام طور سے باقی نہیں ہے کچھ خاص لوگوں کے درمیان ہے وہ لیکن عام طور سے وہ تصور دھنلا پڑ گیا ہے مدھم پڑ گیا ہے تو اس تنظری کا شکار جو اس طرح سے امت ہوئی ہے یا مسلمان ہوئی ہے اس کا آپ ذمہ دار کیسے پاتی ہیں اس میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ قرآن مجید سے دوری ہے قرآن مجید کو زندگی کا مرجع مانا جاتا اور قرآن مجید کو ہدایت کے نقطے نظر سے پڑھا جاتا اور قرآن مجید کی ہر تعلیم کو واجب العمل مانا جاتا تو پھر شاید یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی لیکن ہوا یہ کہ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب بن گیا اور وہ جزدانوں میں لپیٹ کے ایک طرح سے رکھ دیا گیا اور زندگی سے اس کو کار دیا گیا تو زندگی پھر جو ہے جب قرآن مجید سے کٹ کر زندگی گزرنے لگی تو اس میں پھر دوسری چیزیں زیادہ اثر انداز ہونے لگیں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات کی ہوئیں قرآن مجید تو پوری زندگی کا احادہ کرتا ہے اگر قرآن مجید کو مرجع مانتے ماخذ مانتے سرچشمہ مانتے تو پھر پوری زندگی اس میں کور ہو جاتی تو قرآن مجید سے اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے دین کا تصور محدود ہوتا گیا زندگی ظاہری عامال تک محدود ہو کر رہ گیا پھاری صاحب اگر میں جانا چاہوں آپ سے جیسے ابھی بات کی تو کلام پاک کا تو ہم نے موجود حال میں اگر امت کو دیکھے ہم عیسالِ ثواب اور حسولِ ثواب اور اب تو صرف عیسالِ ثوابی رہ گیا حسولِ ثواب بھی لگ بگ ایک طرح سے ہم کہیں ختم صحیح ہو گیا کیونکہ پہلے ہم نے ایک دور دیکھا کہ ہر گھر سے صبح کے ٹائم کم سے ہم تلاوات کی آواز آ جا ہے کرتی تھی اب وہ بھی ختم ہوا تو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر زیادہ سوادہ کلام پاک مکمل ہے اور اس چیزے ہمیں ہدایت لینی تو ہدایت کا تو ہم نے چھوڑ دیا لیکن اگر میں آپ سے اس کی کیوں اس میں جانا چاہوں دین اصل میں ہے کیا دین کس چیز کا نام ہے بہت شکریہ دیکھئے دین نام ہے عقیدے اور عمل کا کچھ ہمارے کچھ عقائد ہیں جن کو بنیادی طور پہ بہت ہی سختی کے ساتھ اس پہ ایمان رکھنا ہے اور عمل کا ایک تصور ایک ڈھانچہ ہے جس کو ہمیں عمل میں لانا ہے بنیادی طور پہ صورتحال لیکن اب یہ بنی ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں ان کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تو محفوظ ہے لیکن اس کا جو توسیعی سطح پہ جو ایک ڈھانچہ بنتا ہے اس میں بہت زیادہ انحرافات پیدا ہو گئے ہیں اس میں بہت زیادہ انحرافات پیدا ہو گئے ہیں یعنی بنیادی بیسک چیزیں ہیں تو ہیں اللہ پہ اور رسول پہ ایمان قرآن پہ ایمان لیکن مثال کے طور پہ شرک کے مظاہر سے کس طرح سے ہمیں دور رہنا ہے سماجی سطح پہ تو وہ جو توسیعی جو عقائد کا تصور اس میں کابی فرق آیا ہے دوسرا فرق یہ آیا ہے کہ دین کچھ نظریہ بن کر کر کے تو رہ گیا لیکن وہ عمل میں جس طرح سے اسے ڈھلنا چاہیے اور سماجی سطح پہ اور ذاتی سطح پہ انفرادی سطح پہ اس کا جس طرح سے ریفلیکشن ہونا چاہیے تھا جس طرح سے اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے اچھا یہ کوئی ایک طرح سے بہت زیادہ چونکانے والی بات نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جائے خود رسول اللہ کی حدیث میں بھی اس سے بھی اس کا ثابت ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اہد نبوہ سے دور ہی ہوتی چلی جاتی ہے یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں فرق پیدا ہوتا رہتا ہے یہ تو کلام پاک میں کہا بھی گیا کہ پہلے جب شروعاتی دور کے اندر زائی سے باتیں تین سو تیرہ کو اور ایک ہزار سے بڑھوا دیا یا پھر جنگ اہوت کے موقع پر کہ ایک ہزار لوگ تھے سامنے تین ہزار تھے اور ادھر پھر تین سو چلے گا تو ساتھ سو رہے گا ان سے بڑھا دیا کہا بھی کہا کہ اب تمہارے اندر جو کمی آگئی پہلے تم دس پر ایک بھاری تھا اب تم دو پر کیونکہ اب تمہارے اندر کچھ کمی آگئی اب تم دو پر یہ کمیاں آتی رہتی ہیں اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسے مجددین اٹھ ہیں جو دین کی تجدید کرتے رہے ہیں ایسے مسلحین اٹھ ہیں نظام کا نام ہے نا مکمل نظام ہوا دین تو ایک بے شک تو وہ نظام تو ہمیں کئی نظر نہیں آتا دیکھیں دین کا جو نظام ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں بنیادی سمجھنا چاہیے دین کے نظام کا ایک تعلق وہ اس سے ہے یعنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے ہے اور جو افراد ہیں دین کو ماننے والے ان کی اپنی صلاحیت اور وہاں کے سماجی حالات وہاں کے صورتحال ایسا نہیں ہے اسلام کا مطالبہ کہ آپ اس نظام کو روح زمین پہ جہاں پہ بھی جس طرح بھی یک سانتہ روپے نافذ کریں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے سرے سے وہ اس کے بس سے باہر کی چیز ہے تو حسب سلاحیت آپ سے حسب سلاحیت کوشش لیکن اس کے اندر تو لگتار کمی آئی گی نا ہاں بے شک کمی آئی ہے اور آج تم بہت دور آگئے اس کے اندر ہاں بہلا شبہت کمی آئی ہے دیکھیں اگر آپ دوسرے مذاہب کے اگر تناظر میں دیکھیں تو ابھی بھی اسلام کی صورتحال ہے اس کے ماننے والے ان کی صورتحال بدر جہاں بہتر ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں دوسرے مذاہب کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں ہاں لیکن چونکہ ذمہ داریاں ان پہ زیادہ ہے ان کو افضل عمت بنایا گیا ہے ان کو ساری ذمہ داری نبھانی ہے تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خامیہ موجود دور تو وہ ہے نا جو اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے اور آج وہ غریب الغربہ ہے بہت زیادہ اس کے اندر تنزلی آئی ہے اچھا جاوی صاحبہ گا رہی سی کہ پسے منظر میں آپ سے جانا چاہوں میں مذہب اگر آپ کے جیسے میں نے کہا کہ دین کے بعد زائر سے بات ہی جب دین کے اندر تنزلی کا شکار ہوئے خلفہ راجدین کے بعد جب خلافت راجدہ تھی اس کے بعد جو شورہ غنظام ختم ملوک کے تھا گئی تو اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے بھی اس کے خلاف آواز نہیں بٹھائیں پھر ہم نے ایک دور دیکھا کہ ٹھیک ہے ظاہر سے بات ہے یہ سب چیزوں کے ان بغاوتوں کو دبا دیا گیا کہ اب ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کچھ تذکیہ کی طرف چلے گا کچھ دھر چلے گا تو اگر موجودہ دور کے اندر آپ امت کو مذہب پر کھڑا پا رہے یا دین پر کھڑا پا رہے دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات ذہنشین لوگوں کے ہونی چاہیے وہ یہ کہ دین کے معنی اور دین کا تصور ذہنوں سے اوجہ رو گیا ہے بے شک وہ دین کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حد زکاة کی حد تک دین ہے حالانکہ دین کے معنی ہوتے ہیں یعنی جزا بھی ہوتے ہیں اطاعت فرما پرداری بھی ہوتے ہیں غربہ بھی ہوتے ہیں اور آخر میں دین کے معنی ہوتے ہیں طرز زندگی وے اف لائف تو وے اف لائف جو ہے ہمارے ذہنوں سے بلکل نکل گیا ہے اگر وے اف لائف ہو کہ دین ہماری ہر مسائل میں ہر شعبے زندگی میں رہنمائی کرتا ہے تو وہ یہ بات ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ آج ہم پاتے ہیں تو ناظرین کے ذہنوں کے اندر اور جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں ان کے اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کے در دین کا تصور یہ کہ دین مکمل ایک زندگی ہے ہر شعبے حیات میں وہ رہنمائی کرتا ہے تو پھر یہ دمام باتیں ختم ہو جائیں گی تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھائیں ان کو اور اس کے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے خدمہ جمعہ ہو سکتا ہے جیسے کہ نکاح کے خدمے ہوتے ہیں ہم ابھی ادھر بھی آئیں گے کیا کرنا چاہیے ابھی ادھر بھی آئیں گے تو موجودہ دور کے اندر اگر ہم امت کو دیکھیں تو مذہب مذہب نام ہو تو عقائد کا عبادت کا اور چند رسومات کا رسومات یہ تو تمام تر مذہب کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا عقیدہ زائر سی بات آپ کا انفرادی مسئلہ ہے عبادت آپ کس طرح سے کرتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے کسی کا ہے اور کچھ رسومات سمجھ لیجئے مذہب کا نام یہ ہوا کہ زائر سی بات شادی ہوگی تو اجاب قبول ہوگا اور یہ کوئی آگر آدمی کی ختم ہو گیا تو اسے کس طرح ترتفید کرنی یا کیا چیز تو موجودہ دور میں تو امت اس سے زیادہ نہیں دکھائی دیتی موجودہ دور میں امت اس طرح نہیں دکھائی دیتی یہ ٹھیک ہے لیکن بنیادی سواتس میں یہ اٹھتا ہے جب نہیں دکھائی دیتی تو کیا ہونا چاہیے تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے عمام کو خواس کے ذہن میں اس کے اندر پہلی تو بات جیسے کہ مہیر دی غازی صاحب نے کہا بھی قرآن کا تصور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں یہ ہو سکتا ہے اس میں خدبہ جمعہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور خدبہ نکاح کے سلطے میں استعمال کر سکتے ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرور بات ہے کہ دین ایک مکمل زندگی کا نام ہے نہ صرف عبادت کی حد تک مسجد میں بلکہ معاملات کی حد تک دین ہماری رہنمائی کرتا ہے غازی صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر سی بات ہے دور جب حجت الویدہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے ایک ذمہ داری دی تھی اور اس وقت اگر ہاں سے ہم دیکھیں تو دو پہلو اس وقت کہتا ہے ایک تو پوری انسان کی انسانیت کے لیے اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ایک تو طریقہ یہ تھا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک رہتے اور اب یہ پیغام ان تک پہنچاتے دوسرا وہ بات میرے اور آپ کے اوپر ہم لوگوں پر آید ہو جاتی کہ ہم اس پیغام کو ضائع سے ہمیں ذمہ داری دیں گے ہم کو پہنچائے جب موجودہ دور کے اندر ہم اس حد تک سکڑ گئے ایک طرح سے جیسے ابھی جعویس صاحب کہہ رہے تھے کہ روزہ نماز زکاة حج شند رسومات تک رہ گیا تو ہم کیسے یہ ذمہ داری پوری کریں گے دیکھیں مسئلے کا ایک تاریخ پہلو ہے اور ایک روشن پہلو ہے تو روشن پہلو کے ذریعے سے تاریخ پہلو کو دور کیا جا سکتا ہے تو تاریخ پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایمان کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے اور روشن پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کا آج بھی ایمان کی اہمیت پر ان کا اتفاق ہے ان کا اقان ہے تو تمام مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نجات کے لیے ان کی نجات کے لیے ایمان ضروری ہے ہے نا تو ایمان کی اہمیت کے تو سب قائل ہیں البتہ ایمان کے تقاضوں سے غفلت پائی جاتی ہے اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ ایمان مطلوب ہے ایمان کے تقاضے مطلوب نہیں ہیں تو اب ایمان کی اہمیت پر لوگوں کا اتفاق ہے ایمان کے تقاضوں سے لوگوں کے اندر غفلت پائی جاتی ہے لیکن یہ جو ایمان کی اہمیت پر اتفاق ہے یہ ایک بہت ہی مصبت موقع ہے ایک روشن پہلو ہے اور اس روشن پہلو کا فائدہ اٹھا کے صرف قرآن اور حدیث کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس ایمان کے اہمیت کے تم قائل ہو جس ایمان کو تم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہو قرآن اور حدیث میں اس ایمان کے تقاضے بھی بتائے گئے ہیں لازمی تقاضے بتائے گئے ہیں تنانچہ جب آپ قرآن اور حدیث میں دیکھیں گے تو آپ کو ایمان کے تقاضوں میں ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ پوری زندگی کا اہاتہ کرتی ہیں یعنی زندگی کی بہت ہی معمولی جو باتیں ہم سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں ملیں گی اور زندگی کی بہت ہی اہم باتیں جو ہیں وہ بھی ایمان کے تقاضوں میں ملیں گی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آت میں کھاتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے یعنی مومن کی ضد اللہ کا انکار کرنے والا تو اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ ایک آت میں کھاتا ہے اور اللہ کا انکار کرنے والا وہ سات آتوں میں کھاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم کھانا یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور زیادہ کھانا اور ایٹنگ یہ کیا ہے یہ کفر کا نتیجہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے تقاضوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارا کھانے پانی کا طریقہ کیسا ہو ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہو اور اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمان کے دقاظوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خسم وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اور یہ بتایا کہ وہ شخص جو کی جس کے شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے دقاظیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اور بہت ضروری دقاظیں ہیں یعنی واللہ الہی امن کہنے تک کی بات آ سکتی لیکن امت کی مسلمانوں کی توجہ ایمان کی طرف تو ہے اس طرف نہیں ہے کہ ایمان کے دقاظیں بھی ہیں تو بے دقاظوں والے ایمان پر ایمان تو امت کیا پایا جاتا ہے اس کو دقاظوں والے ایمان کی طرف کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن اور سنت کی اہمیت پر بھی امت کا ایمان ہے یعنی امت جو ہے قرآن اور سنت کے مرجع ماننے پر بھی ایمان رکھتی ہے مرجع مانتی ہے قرآن اور سنت کو مرجع مانتی ہے اور ایمان کی اہمیت کی قائل ہے تو اب قرآن اور سنت کے حوالے سے ایمان کے تقاظیں ان کو بتائے جائیں گے تو امید ہے کہ بڑی تبدیلی آئے گی اور دین کی جو اصل دین جو ہے اس کی طرف امت کو لوٹایا جا سکے گا یہ ایک بہت بڑا قیمتی موقع ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے باری صاحب جیسے ابھی غازی صاحب کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ ہم زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ دل سے یہ عملا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے تصدیق باللسان تو ہے تصدیق بالقلب جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت امت کے اندر نہیں دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تصدیق بالقلب نہیں ہے اس کے اندر کمی تو ہے سریح احدیث میں بھی یہ ہے بات کہ ہم اس چیز کو نہیں جان سکتے کہ دل کی کیفیت کیا ہے نہیں تو اس کے تر ایک تو اجتماعی بات ہے مجموعی بات کر رہا ہوں زائر سے بات ہے کلام پاک اندر کہا کہ اگر تم مومن ہوگے تم ہی سر بلند ہوگے اب زائر سے بات ہے یا تو نازو بللہ منزالی کلام پاک تو جھوٹا ہو نہیں سکتا یا پھر ہم مومن نہیں ہیں دیکھیں دونوں ترح کی باتیں ہیں بات یہ ہے کہ آپ کا دل سے اس کا تعلق ہے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں مان رہے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا جس طرح سے اظہار ہونا چاہیے وہ اظہار نہیں ہو پا رہا ہے وہ اظہار اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ مادیت کا غلبہ ہے سماجی سطح کی خرابیاں ہیں اور اس طرح سے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر اس طرح سے اتنی رکاوٹیں ہیں اتنے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا دین سے تعلق جس طرح سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے شکوے شکایت سے ہٹ کر کر کے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اصلاح کا نظام مضبوط سطح پر جاری ہو ایسے مسلحین ہمارے سامنے آئیں ایسے مربعین جو تربیت کریں ایسا ہو یعنی افراد کے اندر اس طرح کی خرابی کا ہونا کوئی بہت عجوبہ بالکل نہیں ہے یہ صحیح بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے بعد پہلی صدی میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہو گئیں بہت ساڑے مسائل پیدا ہو گئے لیکن پورا سماجی اسٹرکچر ٹوٹا نہیں برباد نہیں ہوا اس لیے کہ ایسے لوگ موجود تھے جو ان خرابیوں کی اصلاح کرتے جا رہے تھے ایک طرف خرابی پیدا ہو رہی تھی دوسری طرف اصلاح کا نظام بھی بہت مضبوط تھا اس لیے عقیدے کی سطح پہ بھی آپ دیکھیں پورا سٹرکچر مضبوط رہا حالانکہ بہت ساری بیدتیں پیدا ہوئیں خوارج پیدا ہو گئے متضلہ پیدا ہو گئے لیکن مضبوط سطح پہ وہ جاری رہا جاری رہا عملی سطح پہ بھی جو ڈھانچہ پہلی صدی میں تھا وہی رہا حالانکہ دوسرے مضاقی میں جاری رہا لیکن اسلام جو ہے وہ لگتار اس کے اندر تنزلی آتی چلی اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیاں اور خرابیاں جس کو کچھ زیادہ مبالغہ کے انداز میں دیکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یا زیادہ ایگزیجریٹ کر کر کے دیکھانے کی اس سے زیادہ اہمیہ کے دیکھا ہے جائے کہ یہ خرابیاں تو آپ دیکھیں کہ خود اباسی سماج میں اس قدر تھی کہ مت پوچھئے جس کی پوری تفصیلات بھری ہوئی ہیں ہماری ہاں اصل یہ ہوا ہے کہ ہم صرف خطابت میں تقریر میں لگ گئے پہلے تربیت کی سطح پہ خانقاہی نظام تھا جہاں تربیت اچھی نفس کی تربیت ہو جاتی تھی افراد کی تربیت ہو جاتی تھی اب درس و تدریس ایک معمول کا رواج تو بن کر کے رہ گئی ہے تقریروں کا ایک پورا ماحول اسماج تو پیدا ہو گیا ہے لیکن اس طرح کیا جو ایک وہ ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ اس طرح کی خرابیوں کی اصلاح افراد کے اندر سے ہو اس پہ کنٹرول کیا جا ہے وہ درد نظر نہیں آتا یہ سب ساری چیزیں صرف ایک معمول کا کام بن کر کے رہ گئی ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے چاہے وہ علماء ہوں ہمارے مسلحین ہوں وہ سب جس طرح سے ان کو ایک دین کے درد کے تحت اپنی ذمہ داری کے تحت جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے اس کے بجائے بس وہ ایک ایک رواج کے طور پہ یا ایک پروفیشن کے طور پہ رسمی طور پہ ہم نے بھی اس کو رسمی بنا لیا اس طرح سے جویس صاحب اتنا مضبوط اس ٹرکچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا آپ سے اگر میں جانا چاہوں اس کے اندر تو آپ کیوں اس وقت جو موجودہ دور کی جو امت ہے یا ہم جو مسلمان ہیں چاہے ہم اندوستانی پرسل اندر میں دیکھیں تو ہم آپ اس کو کہا کھڑا کیا 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 میرہ گئی ہماری کیونکہ پھر ہم اس کے اسلائی پہلی ایک طرف آئیں گے پہلے ہم انہی کمیوں کی طرف آ رہے کہ کیا کیا کمی ہے اس کی کمیوں کی طرح نشاندہ ہی کیجئے میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں ایک بات تو آپ نے فرمائی اس سے مجھے شدید اختراف بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو گیا اسلام تنزلی کا شکار نہیں ہوا بلکہ عام لوگ ہو گئے تنزلی کیونکہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہا اس لئے وہ ہو گئے جی میرا مقصد نہیں تھا اسلام کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے ذہن سے نکل گیا ہے یعنی اسلام کا صحیح معنوں میں شعور نہیں ہے ان کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے میرا مقصد ہوتا ہے کہ کمی آتی چلی گئی تو اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کری ہے کہ وہ شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جس کے اندر امانتداری نہ ہو تو ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے امانتداری کے سلتھن نہیں ہم کسی سے مکان کراہ پڑھ لے لیتے ہیں تو خالی نہیں کرتے ہم کسی سے پیسے لے دیں وقت کے اوپر اس کو ادا نہیں کرتے تو یہ اس تصور کے اندر جو ہے یہ تصور ایمان کا لوگوں کے ذہنوں میں جو بیٹھ گیا ہے وہ غلط بیٹھ گیا ہے اس تصور کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ تصور صحیح ہو جائے تو آدمی نماز بھی پڑھے گا اور جب مسجد سے باہر آئے گا تو اپنے معاملات بھی ٹھیک کرے گا امانتداری بھی کرے گا وقت کی پابندی بھی کرے گا اہد کی پابندی بھی کرے گا تو اس تصور کو لوگوں کو ذہنوں کے اندر بسانے کی رشانے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ امر بھی ضروری ہے ایمان بھی لائیے اور امر ایک امر بھی کیجئے تو یہ اس کو ذہنوں کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے اس کی وجہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں جو ہے ایک موروسی ایک طرح سے سمجھ لیا عقیدہ آپ سے اپنے منتقل ہو گیا باپ دادا سے عقیدہ ہماری ایمان پر جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ محنت تو ہم نے کی نہیں یہ بات بھی ہے اور یہ تمام قوموں کے اندر بائی جاتی ہے بات کہ آدمی جس جہاں پیدا ہوتا ہے باپ داداوں کی تقرید کرتا رہتا ہے صرف اندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہی کرتا رہتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شعور سے کام لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں کہ باقی ہم جہاں پر کھڑے ہیں جس جگہ پیدا ہوئے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے وہ عقیدہ بھی صحیح ہے وہ مذہب بھی صحیح ہے یا نہیں ہے تو بیسے بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ بات تمام اس کے اندر پائی جاتی ہے ناظرین تو ابھی تک جو ہماری گفتو کا یہ نکلا یہی پہ کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اتنا مضبوط نظام موجود ہے ہمارے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک ہمیں رہنوائی کی کہ یہودیوں کے کچھ مسئلے کچھ صحابہ نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ کیا تمہارا جو ہے رسول تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائے کہہ دیجئے ان سے آپ کے ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو صحابہ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں جب ہماری رہنوائی یہاں تک کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو یا تو ہم نے صیرت کو پڑھا نہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہیں یا قرآن سے دوری کیا زباب رہا ہے اسی پر ہم نے تمام طرح بات چیت کیا اور آگے بھی ہم سے بات کریں کہ اس وقت جو امت پچھڑتی چلی جا رہی تو اس کا حل کیا ہے بازی صاحب اگر صیرت کے حوالے سے موجودہ دور کے اندر بات کریں تو ہماری بات ہوگی صیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلفے کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کے بارے بات کریں گے یہاں تک ان سب چیزوں کے بارے بات نہیں کریں گے ہم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے خود فرمایا کہ جتنے تمام نبیوں کو یا جتنے انبیاء کو یا رسولوں کو تکالیف دی گئیں اتنی تمام طرح تکالیف مجھے دی گئیں میں نے برداشت کی ہوں تمام طرح تکالیف تو ایمان پر ہمارا کیسے ہم اس وقت دور کے اندر جو امت کو لکھ آئیں کہ ایمان ہمارا مضبوط ہو ان تکالیف کے بارے میں جانیں گے تو ظاہر سے باتیں چاہے وہ عقیدہ منتقل ہوا کچھ بھی ہوگا اس کے اوپر ہمارے دلی کے اندر درد ہوگا اس ایمان کو اپنا بچانے کی کوشش کریں گے اس پر ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے یہ جو بات ابھی ہمارے محترم جعوید اقبال صاحب نے کہی اسی بات سے کوئی آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہ دیکھیں ایک تو دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جو قرآن مجید میں محفوظ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں محفوظ ہے اور جس کو پیش کرنے جس کو عام کرنے جس کو زندگیوں میں گویا کی پیش کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی آپ کے صحابہ نے محنت کی اور وہ محنتوں کا سلسلہ پوری تاریخ میں جاری رہا جس کے نتیجے میں دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا بے شاہ تو ایک تو وہ دین ہے جو کی محفوظ ہے اور کتاب و سنت اس کا مرجع ہے وہاں پر وہ محفوظ ہے تو جب بھی ہمیں دین کے بارے میں جاننا ہوگا تو ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں گے ایک ہے ہماری دینداری مسلمانوں کی دینداری تو دینداری کی سطح وہ بہت نیچے گر گئی ہے دین تو اپنی جگہ روشن ہے محفوظ ہے لیکن جو ہماری دینداری کی سطح ہے وہ نیچے گر گئی ہے تو دینداری کی سطح کو دین کی سطح تک لے کر آنا یہ اصل میں ایک چیلنج ہے یہ ہمارا منصوبہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جو دین ہے اس کا علم عام کیا جائے کیونکہ دینداری کی سطح جب نیچے آگئی اور دینداری جو ہے وہ شعوری دینداری نہیں رہی بلکہ وہ ایک طرح سے سنی سنائی اور دیکھی ہوئی اور تقلیدی آپ کہہ لیں تقلید اس مفہوم میں نہیں بلکہ یہ کہ جیسے آبا و اجداد کو دیکھا دین پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح سے اولاد دین پر عمل کرتی ہے تو دینداری جو ہے وہ شعوری نہیں رہی تو دینداری شعوری ہو اس کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ دین کا علم جو ہے دین وہ جو کتاب و سنت میں محفوظ ہے دین کے علم کو عام کیا جائے اور اس کے لئے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں ان تمام کوششوں کیا جائے کسی ایک کوشش پر اکتفاہ نہیں کیا جائے اور کسی بھی ایک چینل کو اس سلسلے میں محتل نہیں ہونے دینا چاہیے تو ہر چینل کو استعمال کرتے ہوئے ہر طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دین کے علم کو دین کی معرفت کو عام کیا جائے تاکہ لوگوں کی دینداری شعوری ہو جب دین کا علم آم ہوگا تو دینداری شعوری ہو جائے گی اور دینداری شعوری ہو تو پھر دینداری کے لیول کو اوپر اٹھانا اور لوگوں کو ترغیب کے ذریعے ترہیب کے ذریعے اور ان کے ضمیر کو مخاطب کر کے ان کے اندر موجود ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی دینداری کی سطح کو بلند کر کے دین کے قریب لے جائے جائے تو اس کے لیے جو بھی تدبیر ممکن ہیں وہ ساری تدبیر اختیار کی جائیں تدبیر عام طورت دیکھیں ہمیشہ انسانی ہوتی ہے جی جی بہت شکل تو انسانی تدبیروں کو اختیار کیا جائے جو چینل آویلیبل ہیں موجودہ زمانے میں ان میں سے کچھ تو قدیم ہے اور بہت محصر ہے جیسے خدبہ جمعہ وہ قدیم چینل ہے لیکن بہت محصر ہے بہت محصر ہے ہم اس کو بھی غیر محصر بنا دیا اور جو جدید چینل ہیں جیسے آپ کا یہ ٹی وی ہے ٹی وی کا یہ پرگام ہے یہ بھی ایک چینل ہے اور ایسے بہت سارے چینل ہیں لیکن اس میدان میں تو غازی صاحب ذرا ہم معزیز کے ساتھ ہم کہاں کھنے ہمارے پاس تو ایک چینل بھی نہیں بات کرنے کے لیے بہرحال تو یہ جو آپ کا تحضیب ٹی وی ہے اور اس کی یہ جو کوششیں ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں اور ایسے اور بھی جو ساری کوششیں ہیں ان ساری کوششوں کو استعمال کیا جائے تو جو ہمارے قدیم طریقے ہیں اور بہت محصر ہیں ان کو اختیار کیا جائے جو جدید طریقے ہیں جدید چینل ہے سوشل میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے پرینٹ میڈیا ہے ان سب کو استعمال کرتے ہوئے یہ دو کام کرنے ہوں گے ایک تو دین کا علم عام کیا جائے اور دینداری کی سطح بلند کی جائے تو امید ہے کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ بہتر نتائج نکلیں گے باری صاحب ابھی جو بات ہوئی تھی دین جو ہے مکمل طرز زندگی ہے ہماری زندگی گیاں تو ہمارا جو ابھی جو بات ہوئی اس سے پہلے بھی نکل کے رکھ آئی ہمارے نے دین کو کہاں تا رکھ دیا روزہ نماز زکاة حج لیکن جو ہماری پوری زندگی ہے اس کے اندر ہم دین کہیں نہیں پاتے تو ہماری پوری زندگی عملا دین پر آ جائے ہر لمحہ ہمارا اسی کے اوپر دین کے اوپر قائم ہو اس کے لئے میں کیا کیا کوششیں کرنی پڑیں گی کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہوا دیکھیں وہ پہلے جو آپ نے سیرت کی بات کی تھی میں اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا ایک یہ ہوا ہے کہ یعنی سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے ایک رول موڈل ہے ایک عصوہ ہے اس کو تم اختیار کرو تہذیب نفس کے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک موڈل ہو اور ایک آدرش ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہمیں دیتا ہے ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن سے دوری جس کے ہمارے غازی صاحب نے بتایا بلا شبہ ایک یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہماری نظروں سے اوجل لئی ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہمارا ایک جذباتی تعلق تو ہوا حب رسول کے نام پہ اس قدر ہنگامے ہیں اس قدر ہنگامے ہیں ایک جذباتی تعلق تو بہت زیادہ ہوا حب رسول کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں مظاہر خاص طور سے ہمارے برے سغیر ہند میں تو غیر معمولی طور پہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سیرت سے جو ہمارا ایک عملی تعلق ایٹیچمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا وہ کسی طرح سے بلکل کٹ کر کر کے رہ گیا اب دیکھیں کہ جو ہمارے مثال کے طور پر مدارس بھی ہیں وہاں بھی سیرت کو نہیں پڑھایا جاتا عوام میں اب قرآن کی سطح پہ تو کم سے کم یہ ہے کہ چلیے وہ تلاوت کر لیتے ہیں لیکن سیرت رسول کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلکل ابھی بھی حالانکہ لٹریچر تو وجود میں آ چکا ہے لیکن سیرت سے بے اتنائی بہت زیادہ رہی ہے اچھا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو رول موڈل دیتا ہے جو قرآن بھی جس کی طرف ہمیں راقب کرتا ہے کہ اس کو اختیار کرو اور یہ فرد کی نفسیات میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے صوفیہ کا جو طریقہ ہوتا تھا جس میں اس کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی کہ یہ جو ایک شخصیت ہے وہ جیسے کر رہی ہے جیسے کھا رہی ہے پی رہی ہے جو کر رہی ہے ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے تو مجرد قسم کی تعلیمات کے بجاہ یہ جو ایک عملی ڈھانچہ سامنے آتا ہے اس میں زیادہ تربیت نفس ہوتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو سیرت سے زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کی جائے اور ہمارے یہاں جو سیرت لکھی گئی ہے اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے یعنی ہوا یہ ہے کہ عام طور سے سیرت ذریعہ بن گئی صرف قصے اور کہانیوں کا جنگی واقعات ہیرو ورشپ ہم نے یوں فتح کیا لوگ بلکل جانتے ہی نہیں کس قدر تکالیف صحیح ہیں لیکن رسول اللہ کی جو عملی زندگی ہے مثال کے طور پر ازدواجی زندگی آئلی زندگی یہ سب جو پورا ڈھانچہ ہے خود سیرت کے لٹریچر میں بھی کہیں بہت زیادہ دب کر کر رہ گیا اس کو تھوڑا سا اوبھارنے کے کوشش کی ہمارے شبلی نوانی یا بعض اس طرح کے لوگوں نے تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے خاص طور پر جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں اسلاح نفس اور اس طرح سے افراد کی تربیت وغیرہ سیرت سے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے مجرد قسم کے صرف خطبات اور تقریر ہیں اور صرف شکوائے شکوائے سے کچھ نہیں ہوگا جو میں نے ذکر کر رہا تھا آپ سے صلی اللہ کی مکی زندگی کا آپ سے صلی اللہ کی انتہائی تکلیف دے زندگی ہے اس کے اندر آپ سے صلی اللہ نے دعوت کا کام جاری رکھا ہمیں یہ کام بھی تو جاری رکھنا ہے اپنی اسلاح کے ساتھ ساتھ ہم تو اس سے بہت پیچھے چلے گئے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا بیچ میں بات آئی تھی کہ ہمیں آپ سے صلی اللہ حجت الویدہ کے موقع پر کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پر نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے تو ہم نے تو اس کے اندر بہت 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 شاہی یہ بہت بڑی کمی آئی ہے یعنی خود دعوت کا تصور بہت محدود ہو کر کر رہ گیا اور ڈائیورٹ بھی ہو گیا ذرا سے دعوت کا مطلب جو قرآن ہمیں بتاتا یا یو رسول بلغ ماونزلہ علیک کو غیر مسلموں کو ہمیں مخاطب کرنا ہے اگرچہ ہماری گفتگو تو مسلمانوں کی اسلاح گئے لیکن یہ جو دعوت کا تصور ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے گفتگو کا کہ دعوت کا تصور جو ہے وہ اسلاح کی طرف کنورٹ ہو گیا یعنی صرف اور صرف مسلمانوں میں اسلاح جبکہ وہ جو بلغ ماونزلہ علیک وغیرہ جو ہے یہ وہ دعوت ہے کہ قرآن کے اسلام کے بنیادی پیغام کو دوسروں تک ہمیں بے کم و کاست پہنچانا ہے ان کو مخاطب بنانا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری ہاں جو سماجی اسلاحات کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری خرابیاں ہیں کیونکہ رسومات آپ کے یہ ہیں وہ جو رسومات ہیں ان میں بہت ساری رسومات ایسی ہیں جو مشترکہ طور پر خود مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں خرابیاں اور غیر مسلموں بھی پائی جاتی ہیں تو ایسا ہمارے پاس ایک اسلاحی نقشہ ہونا چاہیے ایسی منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ غیر مسلموں کو بھی ہم اس میں شامل کر کر کے اس کا انصداد کر سکیں مثال کے طور پر جہیز کا مسئلہ ہے وہ دونوں کمیونٹی کو پریشانی کی ہوئے اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں تو ایک طرف ان کو دعوت سے کا مخاطب بھی بنایا جائے اور موقع ملے گا اس کے ذریعے ان سے قریب ہونے کا اور پھر اپنے سماج کی اصلاح کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا اگر ہم ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے سرچشمہ جو کچھ بھی ہے کلام پاک ہے اور کلام پاک سے دوری یقینی طور پر بہت بڑی دوری آئی ہے ہمیں جو تذکیہ کرنا ہے وہ کلام پاک سے ہی کرنا ہے تو کلام پاک کے بارے میں تو جب ہم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں جاویس صاحب سے بات کروں اگر ہم انگلیش کے ماہرین مل جائیں گے فرنچ کے ماہرین مل جائیں گے عربی تو جانتا ہی مسلمان اور اگر میں کہوں تو شاید ہو سکتا زیادہ ہو جائے جبکہ عربی تو اگر میں کہوں تو مسلمان کے لئے ایک واجب کے درجے میں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے دور کلام پاک جو ہے عربی میں ہے نا اور اس سے شاید ہمارے اختلافات بھی ختم ہو جائے کسی حد تک جی جاویس صاحب یہ بات تو ضروری ہے کہ عربی زبان ہمیں جاننی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بولنا بھی آنے چاہیے ایک واقعہ میں سچا آپ سے بیان کروں ایک رسالے میں میں نے پڑھا ہے 1915 کے ایک رسالہ ہے البرحان وہ کراچی سے نکلتا ہے اس کے اندر ایک واقعہ یہ درجہ ہے کہ ایک مضمون وہاں کے کسی انگریز امریکہ کے رسالے میں لکھا گیا تو کچھ علماء بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مضمون بہت غلط قسم کا ہے اس میں اسلامی جو معلومات دی گئی ہو بلکل غلط ہے کیوں نہ ہم یہاں کے امریکہ کو جو ایمبیسیڈر ہے اس سے ملیں جا کر تو وہ اس کو اوپر اتفاق ہو گیا انہوں نے ٹائم لے لیا اور یہ سب لوگ جو بڑے بڑے علماء تھے یہ وہاں پر چلے گئے انہوں نے بیٹھایا ایمبیسیڈر آئے تو ایمبیسیڈر نے آ کر پہلے تو عربی زمان میں بات کرنے لگے تو جب عربی زمان میں بات کرنے لگے تو یہ جو لوگ علماء بڑے بیٹھے تھے ان کو عربی زمان بولنے کی پریکٹس نہیں تھی تو یہ اپنا مفہوم اس سے ظاہر نہیں کر سکے بہتحال ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا انہوں نے مفہوم کو ظاہر کیا اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بار ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے کہ اس کی تردیل بھی شائع کریں گے اور انہوں نے اس کا خیال بھی رکھیں گے تو جو بڑے علماء تھے ماہاں پر انہوں نے کہا کہ بتائیے ایک آدمی یہ غیر مسلم ہے یہ عربی اتنی پرارٹے کی بولا ہے اور ہم اس کے اندر ناکام ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے یہ تو ایک بات ہوئی بول لگی لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم عربی زمان سیکھیں تاکہ قرآن تک اور دین تک ہمارا فہم ہو سکے یہ بات بہت ضروری ہے ہم روسی زمان سیکھ لیتے ہیں گال میں جاتا ہے بی بیس کرنے ریشہ میں اور ایک سال تک تو روسی زمان سیکھتا ہے وہ اچھے طرح سیکھ لیتا ہے اور جب ہندوستان آتا ہے تو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہوئے اس کی سب بھول جاتا ہے لیکن ایک سال تک کوشی کرتا ہے یہ اللہ کا پیغام جو ہمارے پاس آیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوشی کرنی چاہیے کہ ہمارے بھی زمان لازمی طور پر سیکھیں تاکہ صحیح معنوں میں دین کا فہم حاصل ہو اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے اس کے جو بالکل عملی پہلو ہے معاملات کے سلطر میں ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ چار بڑے گناہ کون سے ہیں تو لوگ نے کہا اللہ کے رسول اشارت فرمائے تو آپ نے بتایا پہلے تو شرک اس کے بتایا پھر قتل کسی آدمی قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد بتایا آپ نے کہ والدائن سے نافرمانی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھیک تھاک ہو کر بیٹھے اور پھر آپ نے بتایا جھوٹ اور جھوٹی گواہی اور اس بات کو اتنی دفعہ بیان کیا اتنی دفعہ بیان کیا کہ صاحبہ کرام یہ کہہ اٹھے کہ کاش ایسا ہو کہ آپ خاموش ہو جائیں یعنی چار باتیں آپ نے بیان کی لیکن جس بات کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا وہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی کے اوپر آپ نے زور دیا تو ہمیں معاملات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ آپ نے تلقین اور ہدایت کی ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تو انشاءاللہ ضرور محل نکلے گا حضر بس پرگام کے آخر میں آ رہے ہیں غازی صاحب اگر آپ سے جانا چاہوں جیسے ہی بات کی جعوی صاحب بھی بات کر رہے تھے کلام پاک کے بارے کلام پاک کے بارے میں کہ عربی جاننے کے بارے میں عربی سے تو ہماری بہت دوری ہو گئی اور ہم نے جیسے شروع کے اندر یا بھی ہماری گفتگو سے یہ نکل کے آیا کہ کلام پاک کو ہم نے حصال سواب یا حصول سواب بنا لیا لیکن تذکیہ ہمیں اسی سے کرنا کلام پاک سے ظاہر سے بات اس سے تذکیہ کریں گے تو ضائع سے بات ایک ایسی امت بھی تیار ہوگی جو کہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچا سا کہ اپنی بھی اصلاح کریں گے تو اس سے کلام پاک سے تذکیہ کرنے کا ہمارا بہترین طریقہ کس طرح سے ہونے چاہیے کہ ہر آمو خاص تک یہ بات پہنچ سکے تو جہاں تک عربی زبان کی اہمیت ہے یقین ان عربی زبان سیکھنا چاہیے اور وہ بہت اہم بھی ہے لیکن ہماری طرف سے ایسا پیغام نہیں جانا چاہیے کہ عربی زبان کے بغیر قرآن مجید سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے بھی قرآن مجید سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایک آدمی جس نے فرنچ سیکھ لی انگریش بہت فراتے سے بول رہا ہے جیسے بات ریشن زبان یہ جیپنیز تمام طرح یہ آٹھ دس لینگویز بول رہا ہے مسلمان ہے کلمہ توحید کا شریک ہے اسے عربی نہیں آتی تو کیا اللہ تعالی روزہ محشل مجید سے سوال نہیں کرے گا کہ تجھے صلاحیتیں اتنی دیتی تو کیا تو عربی نہیں سیکھ سیکھ سکتا تھا دیکھیں عربی تو سکھانے کا کی اہمیت کا عربی سیکھنے کی اہمیت کا میں ست فیصد قائل ہوں ہے نا اور اس کے سلسلے میں میں نے بات مطلب کورس بھی ترتیب دیئے بعض کوششیں بھی کی اور آسان طریقے سے کم سے کم وقت میں عربی کیسے سیکھے جائے اس کے سلسلے میں بات نئی کوششیں کی ہیں لیکن یہ اپنی جگہ ہے اور لیکن منحصر قرار دے جانا کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا کے لئے عربی سیکھنا ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ جو ہے یہ آپ ایک مایوسی کا پیغام دیں گے ظاہر ہے کہ آپ بیس کروڑ پندرہ بیس کروڑ مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب لوگ عربی سیکھ لیں اور جب تک آپ عربی سیکھیں گے نہیں جب تک کہ آپ قرآن مجید سے اس وقت تک آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس لئے جو عملی پیغام ہے قابل عمل بھی ہے اور امید افضا بھی ہے حوصلہ بخش ہے وہ پیغام جانا چاہیے اور دیکھیں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب آپ عربی سیکھ لیتے ہیں تب بھی آپ جب قرآن مجید کو عربی میں پڑھتے ہیں تو اصل میں تو آپ اپنے دل میں اس کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے نا اور اس ترجمہ پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو جو صاحب زبان ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں ترجمہ ہی کر رہا ہوتا ہے تو جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی عربی جاننے والے ہی نے ترجمہ کیا ہے تو آپ گویا کہ اس کے دل میں جو قرآن پڑھنے سے جو اس کے دل میں مفہوم آیا وہ مفہوم آپ کے دل میں آرہا ہے تو اس لئے آپ یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے مطلب عربی نہیں جاننے کی صورت میں آپ قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے نہیں اصل جو مطلوب ہے وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا ہے اگر آپ عربی جانتے ہیں اور عربی جان سکتے ہیں تو بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا پائیں گے نا عربی سیکھ سکتے ہیں تو ضرور سیکھیں میں اس کی اہمیت پر الگ سے ایک پوری تقریر کروں گا لیکن اس وقت جو پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے وہ یہ کہ قرآن مجید کے پیغام کو جاننے کی ہر ممکن کوشش کریں اور ان کوششوں میں جو بہت اہم کوشش اور بہت آسان کوشش قابل عمل کوشش ہے اور جو ہندوستان کا ہر فرد جسے اختیار کر سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ذریعے سے پڑھنا اس پر غور کرنا اس پر سمجھنا اور یہ جو تسکیہ والی جو بات آپ نے کہی ہے نا تو قرآن مجید کو ترجمے ہی کے ساتھ اس نیت سے پڑھا جائے کہ اس کے ذریعے سے اپنا تسکیہ کرنا ہے اپنی تربیت کرنا ہے تو سب سے پہلے تو قرآن مجید کے سلسلے میں آپ یہ تصور اپنے ذہن میں لے کے آئیں یعنی یہ یقین رکھیں کہ یہ تسکیہ اور تربیت کی کتاب ہے اسی کے ذریعے سے اولین امت کا صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکیہ فرمایا تھا اسی کے ذریعے سے ہم اپنا تسکیہ کریں گے اپنے خاندان کا تسکیہ کریں گے اپنے بچوں کا تسکیہ کریں گے اپنے سماج کا تسکیہ کریں گے تو جب آپ اسے کتاب تسکیہ اور کتاب تربیت کے نقطے نظر سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں تسکیہ کا پیغام ملے گا تسکیہ کے اس پیغام کو آپ سب کو بتائیں گے سنائیں گے اس کی ہر آیت پھر آپ کو آپ کا اور آپ کے سماج کا تسکیہ کرتی ہوئی ملے گی ہے نا تو آپ قرآن مجید کی آیتوں کا جو پیغام ہے تسکیہ کا وہ پیغام آپ لوگوں کو سنائیں ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے صبح سے شام تک آپ جائزہ لیں ناظرین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور رات میں سو جاتے ہیں اس بیچ میں آپ اپنے بچوں سے اپنے بیوی یا شہر سے اپنے گھر والوں سے اپنے والدین سے بھائیوں سے دوستوں سے کلیک سے آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں کیا کبھی قرآن مجید کی کسی آیت کے حوالے سے کوئی تربیت کا بیغام آپ کبھی دیتے ہیں یعنی مثال کی طور پر آپ صبح سے شام تک کبھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کونو ماس صادقین سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ قرآن مجید میں آیا ہے کہ لا تقربو الزنا زنا کے قریب مت جاؤ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنی زینت کو عام مت کرو دکھاؤ مت تو یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ تو یہ جو قرآن مجید کے تربیتی پیغامات ہیں اور بے شمار ہیں ہر آیت کے اندر تربیتی پیغام ہے ان تربیتی پیغاموں کا کیا ہم اپنی گفتگو میں ذکر کرتے ہیں ناظرین جو ہیں وہ سچے دل سے یعنی کل صبح جب ہو تو صبح سے شام تک کا جائزہ لیں اور شام کو وہ یہ بات سوچے کہ ہم نے قرآن مجید کے کتنے تربیتی پیغام اپنے آپ کو سنائے اپنے گھر والوں کو سنائے اپنے سماج کو سنائے واری صاحب بس اب آخر میں جانا چاہتا ہوں پروگام کے اندر وقت بھی بہت کم رہ گیا کہ جیسے بھی غائی صاحب کہتے ہیں کہ ترجمے کے ذریعے دیکھیں جو آپ سے اختلافات ہیں اگر ہم عربی سیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے عربی اغام میں آتی ہوگی تو کلام پاک کے پڑھنے میں اور زیادہ مزا آئے گا ساتھ ساتھ جو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھ رہا ہوں اب ایک مرتبہ میں پڑھا پھر اس کا ترجمہ پڑھوں گا کہیں نہ کہیں انسان کے اندر ایک گیپ آ جاتا یہ نہیں ہے کلام پاک کے درم تلاوت کریں گا اگر میں علف لام میم بھی کہہ رہا ہوں تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیس نیکی ہے میرے حصے میں لکھی جائیں گی یقینی طور پر لیکن اس کے لیے ہمیں خود کو عربی سے اٹیش کرنا کلام پاک سے ہمیں اٹیش کرنے کے لیے اگر ہم عربی طرف بڑھتے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے قرآن کا مخاطب پوری انسانیت ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری انسانیت کے زبان عربی ہو جائے میں اقصے ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں نا اس لیے لینگویج سے زیادہ قرآن کے معانی قرآن کے مزامین قرآن کا جو پیغام ہے اس کی اصل اہمیت ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن کا پیغام قرآن کے معانی تمام دنیا کی امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے کرتے رہنا چاہیے تو اس لیے قرآن کے لفظ پر زیادہ زور دینے کی ضوعت نہیں ہے جتنا زیادہ اس کے معانی وہی اصل موجزہ ہے اس نے دل کے دنیا بدلی ہے اور اسی نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں جیسا کہ بہت تفصیل کے ساتھ غائی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ اس کی اپنی اہمیت ہے کہ آپ بڑا ہے راست مخاطب کی زبان کو سمجھیں خدا نے جس زبان میں کلام کیا ہے لیکن وہی اصل الاصول نہیں ہے اسی کو ذریعہ بنانا ایسا نہیں ہے دوسری بات ایک اور بات یہ ہے کہ صرف یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ صرف فہم قرآن کا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا اور سمجھا لیا کیونکہ جس طرح کی انہوں نے مثالیں دی قرآن کے بنیادی پیغامات ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ دیانت داری امانت یا غزبت سے رہنی حیاء اور پردے کا یہ کرنا عدل اجتماعی کا خیال رکھنا اور عمل بالمعروف احنی المنکر کرنا وغیرہ بنیادی دینی تعلیمات یا قرآن کی ساری تعلیمات تو عوام الناس کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے اس لیے صرف ایسا نہیں ہے کہ فہم قرآن عام ہو جائے گا تو سارا کچھ حاصل ہو جائے گا نہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح تذکیہ نفس ہو کس طرح سے دل کی دنیا میں ایک تبدیلی پیدا ہو کس طرح سے عمل سے ان کو رغبت ہو کس طرح سے عملی تعلق ان سے قائم ہو کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے جانتا رہتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے امانت داری ہمیں اختیار کرنی چاہیے یہ قرآن کی تعلیمات ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا ہے اس لئے مسئلہ صرف اور صرف فہم کا نہیں ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے عملی شکل میں اس کو آپ ڈھالتے ہیں اور ڈھالنے کا ایک پورا منصوبہ بناتے ہیں یہ اس کا تعلق اس سے ہے جعفید صاحب مساخریں بہت مختصر کے اندر کلام پاک اور صیرت انہی دو چیز صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اپنا تذکیہ کرنا اسی سے دعوت دینی بہت مختصر میں کس طرح سے ہمیں اس پر کام کرنا ہمارا جو موضوع ہے وہ دین رسم و رواج اور مسلمان تو دین کے اوپر الحمدللہ بہت سی باتیں ہو رسم و رواج کے سلسلے میں کچھ سوری سی بات ہو گئی اب میں آخر میں رسم و رواج کے سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ اگر علماء متحد ہو جائیں اور ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں رسم و رواج کو دور کرنا ہے تو انشاءاللہ ہو کر رہے گا ابھی گجرات میں ایک صاحب نے نکاح پڑھایا پڑھانے کے لیے ان کو دعوت دی گئی تو مہا پر لیجئے بجٹہ تھا تو عالم دین نے کہا بھئی میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا آپ کے ہاں تو انہوں نے کہا تم نہیں پڑھاؤں گے تو میں کسی دوسرے سے پڑھانے ہوں گا اور پیسے لے کر دے دیں انہوں نے اپنے ٹیلی فون کر دیا پورے تو کسی عالم نے یہ تیار نہیں ہوا کہ وہ نکاح پڑھائے چنانچہ وہ شخص مجبور ہو گیا اور اس نے کہا یہ دی جے بغیرہ جتن بھی چیزیں ہیں یہ سب بند کرو اور بھئی نکاح آپ پڑھائیے ضرور تو اگر انہوں نے متحد ہو جائے تو یہ دسم الرماز ختم ہو جائیں گے اور ایک بات میں آپ سے کہوں اللہ مولانا علی میاں نے کتاب لکھی ہے صحبت با اہل دل اس میں بھوپال کے ایک صاحب تھے مولانا نے یعقوب صاحب ان کا تذکرہ کیا ہے وہ اچھے آدمی تھے ان کے خانقابی تھی وہ لوگوں کو دین کے دعوت بھی دیتے تھے تو ان کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو بیٹے نے کہا کہ وہی اس میں تم باجا باجا ہوگا ضرور تو انہوں نے منع کیا تو خیر انہوں نے یہ کیا کہ اپنا بستر لے کر مسجد میں چلے گئے کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کھڑتے رہو اور میں اس میں شریع کرنی ہوں گا تو جب اس کو پتا چلا بیٹے کو فوراں ماہ پر پہنچ گئے اور وہ بستر بستر لے کے آیا اور اس نے تمام ختم کر دیا جو وہ تھی تو اگر ہمارے علماء متحد ہو جائیں اور ہم خود متحد ہو جائیں اور اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس رسم و رباج کو دور کرنا ہے تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی اور ضرور ہو کر رہے گی بس کمی جو ہے وہ ہمارے عظم میں ہے اللہ سبح رکھتا ہے ہمیں اس باقی توفیق تو نادر آج آپ نے دیکھا کہ ہم جو اس وقت موجودہ دور کے اندر ہیں مسلمان صرف رسومات کے اندر علج کر کے رہ گئے جبکہ دین جو ہے وہ طرز زندگی ہے اور مذہب کا نام تو کہیں تک بھی نہ تو کلام پاک میں آیا نہ کہیں حدیث کے اندر یہ مذہب کا نام نہیں آیا اور ہم صرف عقائد عبادت کچھ رسومات کا نام ہم نے دین دے دیا دین یہ نہیں پورے طرز زندگی جو ہے ہمیں اس دین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سا ایسا گوشتہ نہیں چھوڑا جہاں ہماری رہنوائی نہ فرمائی ہو حتیٰ کہ یہ آپ صبح اٹھیں گے تو دو آپ باہر نکل لیں تو دو تو یہ سب ذکر ہے یہ سب عبادات بن جائیں یہ ہماری طرز زندگی اور جب ظاہر سی بات ہے ہماری زبان پر ایک ذکر ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھی یاد رہے گا اور خوف رہے گا تو ہمارے پر جو عملی زندگی ہے اس کے اندر تب تک ہم نہیں اپنائیں گے تب تک ہم اپنی زندگی کے طرز زندگی کے اندر دین کو نہیں اپنائیں گے تو اس طرح سے ہم ظاہر سی باتیں پچھرتے چل جائیں گے تو ضرورت اس بات کی اپنی زندگی میں دین کو اتاریے اور خاص طور سے جو ہماری قرآن سے دوری ہو گئی ہے قرآن کو سمجھئے سمجھ کر کے پڑھئے چاہے ترجمہ سے پڑھئے چاہے خود عربی سیکھیں گے تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا آپ سبھی لوگ پروگرام میں آئے آپ سبھی لوگ پروگرام میں تشریف آبنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزوان کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ